بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انیس انجنوین کے طرف سے حافظ محمد آدم رضا آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آگر ہوں جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں یہ بات شیئر کی تھی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک پوشل دکھایا تھا اور اس کو ایک مینور طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا اور اب ہم نے اس پوشل کو اس مشین کے اوپر جو ہے وہ فکس کر دی ہے اب ہم اس کے اوپر ٹیٹنگ کر کے میں نے آپ کو ایسا کہ بتایا تھا کہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مشین کے اوپر وہ کیسے بلٹ کرے گا اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج ہم نے اس کو اس کے اوپر ٹیٹ کر کے اس کی بلٹنگ کیا اور یہ پوشل بلکل فائنل ہو چکی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کے سامنے ہر چیز بازے آئے یہ پوشل ہے ٹھیک ہے جس کی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا مینوول ٹیٹ سے استعمال کرنے کا اب یہ مشین اس پیکنگ مشین کے اوپر لگا دی گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے آٹومیٹک پیکنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ فیلنگ بھی آٹو کرے گا ریپر کے اندر اور ریپر سیل بھی آٹومیٹک لیے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ مکرمل سٹیل باڈی مشین ہے ٹھیک ہے اور یہ آٹو جو ہے پینل لگا ہوئے ٹھیک ہے پینل سٹی مشین ہے اس کے اوپر یہ اچھا مہی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپریٹنگ سسٹم مکمل جو ہے اس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے آپ اس سے مکمل مشین کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سپیڈ کم زیادہ کرنی ہو سپیڈ کم زیادہ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کا جو یہ نیچے گزٹ ہے گزٹ کہیں اسے گزٹ کہتے ہیں یہ جو پیپر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار کونے اوپر اور نیچے سے چاروں کونے فلڈ ہو کے پھر یہ سیلو ہے ٹھیک ہے اسے گزٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ گزٹ اپنی مرضی سے بند کرنا چاہیں جب آپ استعمال نہ کرنا چاہیں تو آپ یہ میٹر سے پینل سے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہو تاب آپ اس کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو یہ سراخ نظر آ رہے ہوں گے یہ ہنگر ہے ٹھیک ہے یہ تین سراخ بھی کرتی ہے اور اس کی یہ سیل بھی کافی جو ہے نا وہ چوڑی ہے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلر بنے ہوئے اس کی چڑائی کے حساب سے اس نے سیل لگانی ہے اور اس کے اندر جو کٹر لگے ہوئے ہیں انہوں نے یہ تین سراخ کرنے ہیں اور اس سراخ کو آپ ہنگر کے طور بلکل آسانی سا آپ اس پہوچ کو امولیوں میں پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پانچ سو گرام سے ہزار گرام تک کی پیکنگ کرتی ہے سے آپ مشین کی سپیڈ کو کم zیادہ کرسکتے ہیں اگر آپ مچ� کیسے پشر کہتے ہیں اگر اس کی سپیڈ کم زیادہ کرنی ہے تو یہ آپ اس کے ساتھ اللہ صإنگیں اس سے آپ اس کی سپیڈ کم زیادہ کرسکتے ہیں دونوں مشینوں کے ساتھ ان ورٹر لگے ہوئے ہیں جس کی بجا سے آپ ان کی کو کنٹرول کرسکتے ہیں اور یہ safest میٹر ہے وہ اس پہوچ کتے ہیں غرف آپ آپ انوزہ کٹر کرسکتے ہیں یہ دونوں میٹر ہیں یہ مکمل پی ایل سی یعنی کمپیوٹر سسٹم کہہ سکتے ہیں یہ وہ والا سسٹم اس میں ایڈ کیا ہوا ہے ناظرین یہ پی ایل سی سسٹم ہے جو آپ کو اچھا میں دکھائی جا رہی ہے اس میں آپ کے مشین جو ہے مکمل کنٹرول آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ اس کا آئی ڈیلے بٹن ہے آپ اس پہ کلک کر کے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو سیٹ کر لیں کم کرنے کم کرنے زیادہ کرنے زیادہ کرنے اس کے بعد اس کی ہے پیپر لیندھ ہے پیپر لیندھ ایڈجسٹ کر لیں سرو سپیڈ ایڈجسٹ کر لیں ایئر ٹائم یعنی کہ مکمل سسٹم جو ہے وہ ٹچ سسٹم میں ایڈ کیا گیا ہے اور یہ آپ جو ہے بلکل ایزی لی اس کو اپریڈ کر سکتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے باقی جب آپ مزید انفرمیشن کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ساری انفرمیشن آپ کو دی جا سکتی ہے اور یہ مکمل فوڈ گریڈ مشین ہے سٹیل باڈی میں تیار کی گئی ہے موسیقی 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 موسیقی